بات کرتے ہیں موالی دھماکے کی موالی دھماکے کو لے کر بہت بڑی خبر سامنے آرہی ہے دھماکے کے پیچھے آئی ایس آئی کی کی ٹو ڈسک کا ہاتھ ہو سکتا ہے پنجاب میں آئی ایس آئی کی کی ٹو ڈسک دوہزار سولہ سے کافی ایکٹیو ہے آئی ایس آئی کی کی ٹو ڈسک کا مطلب خالستان اور کشمیر ہے کی ٹو ڈسک میں آئی ایس آئی کے تیز ترار آفیسز شامل ہوتے ہیں اور پچھلے کافی وقت سے پنجاب میں کی ٹو ڈسک نے کئی آتنگ کی وارداتوں کو انجام دیا جیتن شرمہ ہمارے ساتھ اس وقت جوڑنا ہے جیتن یہ کی ٹو کیا ہے ذرا درشکوں کو بھی سمجھائیے کیوں اس کا ذکر آ رہا ہے محالی جو حملہ ہوا تھا محالی میں جو دھماکہ کیا گیا تھا اس کیس میں جیتن کو دیکھئے درسل جو کی ٹو ڈس ہے یہ آئی ایس آئی کے سرپرسی میں کام کرتا ہے پنجاب کے خاص کر وہ گینگسٹر جو پو خالستانی اور بھارت سے فرار ہو کر بینیش میں بیت کر ان اپنے سمبندوں کا استعمال کر کے بھارت کو ہی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو درسل کی ٹو ڈس ہے تو یہ پورا آئی ایس آئی نے تیار کیا تھا جیتنے بھی پرو خالستانی ہے ان سا کوئی گھٹا کر کے اور اس کے ٹو ڈس کا جو ہیڈ ہے وہ اس وقت ہروندر سنگھ زندہ بتایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کے ٹو ڈس کے اندر لگبیر سنگھ روڑے جو کی بھندر والے کا بھتیجہ ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کی سرپرسی میں کے ٹو ڈس کا ایک بڑا حصہ ہے تو لہذا ان دولوں کی سرپرسی میں کے ٹو ڈس لگاتار پنجاب کو ٹارگٹ کرتا رہے پنجاب نب تک آج سے زیادہ ٹارگٹ کلن کر چکا ہے کشمیر کے اندر ٹارگٹ کلن کر چکا ہے اور اس کے علاوہ لگاتار ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ سال دو جار بیس میں جس وقت سروندر سنگھ زندہ پرار ہوا تھا اس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی آئی ایس آئی کی طرف سے کہ وہ کٹو ڈس بنائے کٹو ڈس لگے پنجاب کو جاتے سے زیادہ پنجاب پر جتنے بھی لگے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں چلیے بہت بہت شکریہ جتندر آپ کا اس تازہ جانکاری اور اپ ڈیٹ کے لیے پنجاب پولیس جلد ہی اس معاملے کی پوری سازش کا خلاصہ کرے گی یہ کہا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو راکٹ لانچر تھا اسے برامت کر لیا گیا ہے ایک سندگت کو حراست میں لیا گیا ہے آگے نظر رہے گی کہ اس کیس میں کیس طرح سے جانچ آگے بڑھ رہی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر